ایک میں ہی نہیں اُن پر قربان سمانا ہے ایک میں ہی نہیں اُن پر قربان سمانا ہے ایک میں ہی نہیں اُن پر قربان سمانا ہے ایک میں ہی نہیں اُن پر قربان سمانا ہے محبوب یقانا ہے محبوب یقانا ہے اللہ فرمایا اَيُوَا الْمُزَّمُ الْحَمِنِ حُزُور جھرکت مار کے لئے اللہ فرمایا اَيُوَا الْمُزَّمِنِ حُزُور مکہ کی گلیوں میں چلے لَا اُقْسِعُوا بِغَادَ الْبَلَدِ وَأَنْ تَحِلُّمْ بِغَادَ الْبَلَدِ مَا بُبَادْ قَرِ وَقِيلِهِ یہاں تک کہ قرآن کے دعام رکھ مَا بُبُتِنِ جَانْ کی قَسَمْ جھو رَبِ دُعَانَ مَا بَقَالَ مَا بُغَادَ الْبَلَدِ کَلْ پُلْسِنَ مَنِ جِسَنِ خُدْ پَارْ لَنَا مَنِ کَلْ پُلْسِنَ مَنِ جِسَنِنِ خُدْ پَارْ لَگَا گئے زَهْرَا قَوْ بَا 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 فاروق کا پیانا ہے عثمان کا دل 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 ہے اہل سنت کا میں بے کپر اصحاب حضور مجل نے آرنا ہے اطرق رسول اللہ کی ظاہرہ راہوں بابا پہ حسنہ سانانہ ہے اہل سنت کا میں بے کپر اصحاب حضور مجل نے آرنا ہے اہل سنت کا میں بے کپر اصحاب حضور مجل نے آرنا ہے اہل سنت کا میں بے کپر اصحاب حضور مجل نے آرنا ہے اہل سنت کا میں مجل کی رج پانکر آنا ہے یہ رج پانکر آنا ہے رجا پانکر آنا ہے بیشتا تک لانا اچھا تک لانا ہے اچھا تک لانا ہے اے عطار وقیوں پہ انہیں پیار کچھ ایسا کہ خود بھی ایک دیں اور خود کہیں مگتا کا بھلا ہو اور اس حاشبی دولا حاشبی دولا جنابِ حاشب حضورﷺ کے سارے ہاں باوجدہ سب معوحد تھے سارے مومن آگے آفمادے میں تب میں پاک رحموں پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا تھا حضورﷺ کے سارے اجداد مباحث مومن اور جنابِ حاشب ان کی شان تو کیا تھی بہان اللہ جنابِ حاشب کے دور میں عرب کے قبائل میں جب قہد سالی ہو جاتی تو وہ اس بڑے غیور تھے وہ تکے مانگے نہیں کسی سے کسی سے مانگے گے نہیں مر جائیں گے وہ کیا کرتے اپنے آپ کو سہرہ پہ لے کے کھڑا کر دیتے اور وہیں پہ کھڑے کھڑے وہیں رہتے ہیں مر جاتے ہیں تو ایک وقت آیا آپ انہوں کہا کہ مرنا ہی ہے تو تو نہ قبر کھوٹ کے لیٹے ہیں سہرہ ہے ہوا چلتی جائے گی مٹن پڑ جائے گی دفن بھی ہو جائے گی جنابِ حاشب کو جب یہ پتہ چلا آپ نے اجلاس بلایا رب کہا یہ نہیں ہونا چاہیے یہ صحیح بات نہیں ہے ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے اور اعلان کر دیا کہ جو بھی آئے ہمارے پاس ہم کھلائیں گے ہم کھلائیں گے اور بات طویل کو میں موتصر کرتا ہوں جب ایک بندہ اپنے علاقے سے نکلا اونٹ پہ بیڑھ کر اور مکہ سے تھوڑا ہی دور تھا اور اونٹ کو بٹھا کے اس کی کجاوے سے چیٹ لگا گئی انتظار لے گا اب بروں گا اور میں میرا کام ہو جائے گا کوئی آگر کہا کہ تو یہ طرح قریب آگیا ہے قریب یہ ہے آشب یہاں سالے گا وہ کہنے جب وہاں گیا تو انہوں نے بڑا اکرام کیا اور کھانا پیش کیا جو ہے جس عورت سے ہوا اس نامتہ سلمہ وہ قبلہ بن نجار کی تھی مدینہ منورہ میں حضور سے بڑا پرانا رشتہ ہے قبلہ بن نجار کی تو حضور کی جو پردادی تھی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ مدینہ منورہ میں قبلہ بن نجار کی تھی تو انہوں نے اس شرط پر نکاح کر لی کہ ٹھیک ہے شرط یہ تھی کہ بچے کی ولادت مدینہ میں ہو گئی کیا شرط تھی تو آپ نے اس شرط پر نکاح کر لی جب بڑا بلادت کا وقت آیا تو آپ لے کر مدینہ منورہ پہنچے ابھی زوجہ ماترمہ کو اور پھر وہاں چھوڑ کر وہ تجارت کی چلے گئے آج کے دور میں یہ فلسکتہ جب آپ غزہ پہنچے جہاں آج کے منباری ہو رہی ہے وہاں ان کے رسالہ ہو گئی اور ان کی مزار غزہ میں جناب حاشم حضور کے پردد کہاں مزار ہیں غزہ پیچھے سے جناب عبد المطلب کی ولادت تو آپ کا نام عبد المطلب تھا نہیں شروع میں نہیں تھا آپ کا نام تھا شہبہ کیا تھا شہبہ اور شہبہ نام آپ کو کیوں پڑھا کہ آپ جب ولادت ہی تھا ابھی تو قدرتی طور پر آپ کے پیشانی کے آگے پی جو بال تھے نہیں یہاں پہ ایک سفید بالوں کا گچھا تھا تو جب لوگوں نے دیکھا نہ کہا یہ تو شہبہ ہے شہبہ علمی میں کہتے ہیں بابے کو جب بابا ہوتا ہے بابا بڑا ضعیب ہے اس کو کہتے ہیں شہبہ جب آپ کو دیکھا کہتا ہے تو شہبہ ہے تو وہ شہبہ ہی نام پڑھ گیا تو عرب کے اندر دستور تھا بچوں کو گڑھ سواری تیر اندازی وغیرہ سکھائے کرتے تھے تو جناب اپنے متعلق جو چھوٹے تھے تو وہ بھی اپنے تیر اندازی کیا کرتے تھے اور ہاتھ میں کمان پکر کر یوں تیر سے رجان لے تھے اور جب چھوٹے وہ تیر جب دکھتا نہ نشانے پڑتا ہوں وہیں اچھلتے تھے کہتا ہے میں حاشم کی اولاد میں حاشم کی اولاد ایسے چھوچھلتے تھے اور جا کر انہوں نے اطلاع دی کہ آپ کے بھائی جنابِ حاشم کی ایک اولاد بھی ہے اور میں دیکھ کر آئے تو وہ پھر چلے مکہ سے مدینہ پہنچے اور کہا یہ تو ہماری اولاد ہے آپ لے کر آئے اور راستے کا سبر تھا گرد و گبار مٹی سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس گرد و گبار میں بھی جنابی اپنی متعلق بچہرہ ایسا چمکتا اتنے حسین سے کہ راستے میں لوگ پوچھتے ہیں یہ غلام کہاں سے لے آئے یہ غلام کہاں سے لے آئے لیکن آپ نے کسی کو جواب نہ دی یا سیدھا لے گھر گھر لے جا کر نہاں دھلا کر کپڑے پہنے جب وہ باہر آئے لوگوں نے دیکھتے کہا یہ تو عبد المطلب ہے کیا ہے عبد المطلب ہے آپ کا نام پھر پڑ گیا عبد المطلب اور جنابِ عبد المطلب کی شان یہ تھی کہ اس دور میں قضاق بہت ہوتا تھا یہ ملک شام جو نا وہاں سے تیارات ہوتی تھی اور یہی سے وہ کشٹیو گھر سامان لات کر یورپ جا تھا اور یورپ کا سامان وہی سے کشٹیو گھر شام آتا پھر وہی سے وہ کاروبار چلتا تھا تو پھر قافلے چلتے تھے لوگ لوٹ لے لیکن اہلِ مکہ جب جاتے ہیں وہ جنابِ عبد المطلب سے خط لکھوا لے تھے جنابِ عبد المطلب کا روپ کالم کیا تھا کہ کوئی ڈاکو کا راستہ میں مل جائے اور وہ صرف خط دے دیتے تھے کہ یہ خط ہے جناب تو دیکھتے ہی کہتا ہے عبد المطلب چونتے ہیں پگیتے ہیں تسیج جاؤ نہیں سمجھا جنابِ عبد المطلب کا روپ کالم تو دیکھو آج بڑی سی بڑی کوئی قوت ہونا وہ خط لکھ کے دینا وہی میرا بندہ ہے چلے دیرا بندہ ہے نہ بندہ رہے گا نہ شکایت موجھے گی ٹھکا لیکن جنابِ عبد المطلب وہ شان ہے کہ جگہ خط ملتا تو اسے چونتے گیتے آپ تشریف لے جائے وہ شان ہے جناب عبد المطلب تو حضور حاشمی دولہ ہے کون ہے؟ اس حاشمی دولہ پر کونے کو میں ماروں جو حسن و شمائل میں یک تائے زمانہ ہے جو حسن و شمائل میں یک تائے زمانہ ہے اور پتہ پڑھتا ہوں کہ محرومِ کرم اس کو رکھئے نشترے میں شہر جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانہ ہے جیسا ہے سیدہ سائل تو پرانہ ہے